ایک بہت ہی کمال کی وڈیو آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنے جارے ہیں کل مجھے ایک بھائی نے میل کی کہ یار میں جب بھی ہم بستری کرنے لگتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ تو میں جب عزو کے دخول کرتا ہوں تو اس وقت میرے عزو کے اندر چھوٹا پن آجتا ہے پتلا پن نغمی آجتی ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ کے آپ نے کوئی غلط کاری کی ہے یا کیا سسٹم کیا آپ نے جس کی وجہ سے یہ کمزوری آگئے تو اس نے بتایا کہ میں تقریباً تیس سے پینتیس سال جو ہے وہ باہر میں نے باہر میں زندگی گزاری ہے میں باہر ہی رہا ہوں باہر ہی میری جو ہے وہ پیدائش بھی ہوئی ہے تو وہاں کا مول کچھ ایسا تھا یورپ میں تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے غلط کاریوں پر مجبور ہونا پڑا وہ اس بندے نے بتایا کہ میں ایک دن میں ایک رات میں دو سے تین مرتبہ جمع بھی کرتا رہا ہوں عورتوں کے ساتھ بہت غلط گاری کی ہے اتنی گناہوں میں مبتلا رہا ہے ہاتھ کا استعمال اس نے نہیں کیا کم کیا ہے کیونکہ وہاں پر عیاشی اتنی زیادہ ہے کہ ہاتھ کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی وہاں پر زناکاری میں مصروف ہو جاتے ہیں عیاشی میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی لانت ہے گناہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو ایک کتابی ٹوٹکا اس کو بتایا کہ دو چیزوں کا صرف استعمال کریں انشاءاللہ بفضل خدا یہ ساری چیزیں یہ ساری کمیاں خامیاں دور ہو جائیں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا یہ زناکی لانت یا زناکی لانت آپ نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا تو اس سے ہم نے پہلے حلفاً یہ بات کہلوائی اور اس کے بعد اس نسخے کا ہم نے اس کو تجویز کیا اگر آپ کے اندر بھی یہ کمزوری ہے بے شک آپ نے زنا یا جمع نہیں کیا لیکن گلتکاری مشتزنی کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بیوی ہے تو آپ نے بیوی کے ساتھ زیادہ مرتبہ جمع کر لیا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو اس کمزوری کا اضالہ کرنے کے لئے آج آپ کو ٹوٹکا بتانی تلیہ آپ نسخے کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک یا دو انڈے کچھے کچھے اوبال لینے ہیں جیسے ہاف بوائل جیسے کہا جاتا ہے اس طریقے کے ساتھ اوبال کر اس کو کسی پیالے میں یا کسی بول میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے اس کو میش کرنا ہے جب وہ باریک باریک ہو جائے زردی بھی ساتھ مل جائے پیسٹ بن جائے تو اس کے اوپر آپ نے کالی مرچ کی جگہ آپ نے بادام کا صفوف تیار کرنا ہے بادام کا صفوف اوپر ڈال کر کھانا ہے اور تھوڑا سا نمک آپ شامل کر دیں تاکہ تیسٹ اچھا ہو جائے تو یہ دونوں چیزوں کے اندر بھرپور وافر مقدار میں پروٹین موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر جا کر جو کمیاں خامیاں ہیں ان کو پورا کرتا ہے خاص طور پر اولاد پیدا کرنے میں جیسیم پیدا کرتا ہے اور ساتھی ساتھ مرد کی مردانگی کو بڑھانے کے لیے اور کمر میں زور پیدا کرنے کے لیے جسے آب کمر بھی کہا جاتا ہے وہ پیدا کرنے کے لیے بہت کام آتا ہے تو اس ٹوٹکے کو ضرور ازمائیے گا مجھے درکتے ہیں کہ آج کی یہ وڈیو پسند ہوگی اور خاص طور پر